پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں اور کیسے پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک تیار فرمایا تو فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے مگر سیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھنز گیا اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغزو کینا میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑا اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتہ بنا دو چنانچہ اس سیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتہ بنا دیا گیا یہ کتہ آدمی سے معنوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور پاسید اس لیے ہے کہ سیطان کا تھوک ملا ہوا ہے اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں